بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنے ٹینیور کے آخری دن آخری بال پر جسٹس عمر عطا بندیال نے چھکا مارا ہے اور اس چھکا مارنے سے پی ڈی ایم جو ہے وہ لرز اٹھی ہے پی ڈی ایم کی حکومت پہ جو بنائے گئے کیسز تھے وہ تمام کے تمام اس فیصلے کے بعد اپنی اصل شیپ میں بھال ہو جائیں گے 53 سماتے ہوئیں اس طویل کیس کی اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے جسٹس عمر عطا بندیال سمیت دو ججز جو ہیں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کی سمات کر رہے تھے دو ایک سے فیصلہ آیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اس پہ اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف کیا ہے یہ تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس سے کون کون متاثر ہونے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیونکہ آپ کی ملکی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ یہ تصور ہونے ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نگرہ وزیر اعظم سمیت دیگر جو سیاسی جماعت کے قائدین ہیں جس میں زرداری صاحب شامل ہے میاں محمد نواز شریف صاحب شامل ہے جو کہ اعلان کر چکے ہیں ملک واپس آنے کا ان پر یہ فیصلہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان پر تو وہ جیل میں موجود ہیں جیل میں ہونے کے باوجود انہوں نے بہت بڑی مات دی ہے پی ڈی ایم کو کس طرح سے دی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دیکھیں آج جو یہ فیصلہ آیا یہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اجازو لیشن نے مشترکہ طور پر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اختلاف اس وجہ سے کیا کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ سمجھتے ہیں کہ نیب ترمیم اگر پارلیمنٹ سے ہوئی ہیں تو پارلیمنٹ کو ہی اس کا اختیار ہے کہ وہ ان کو واپس کر سکتا ہے کسی جج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے عدالتوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ نیب کی ترمیم جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئی ہیں ان کو واپس کریں وہ اختلاف کرتے سے بہت ساری ترمیم سے بہت ساری اس کی شکیں جن سے وہ اختلاف کرتے تھے جیسے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ کرپشن کے کیسز کے حوالے سے وہ بہت بار انہوں نے observation دی کہ بہت سارے cases درست ہیں اور وہ اپنی وہ صحیح direction میں جا رہے ہیں لیکن unfortunately اس کو political engineering کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لہذا ان کا یہ موقع تھا کہ نئی جو حکومت آئے نئی parliament آئے اسی کو یہ refer کر دینا چاہیے اور وہی اس کو واپس کرے لیکن جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اجازو لیسن اس دونوں جو ججز تھے وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت بنائی گئی تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ترمیم کی ہیں آپ دیکھیں کس کس کے cases ہیں میں آپ کو پہلے details بتا دیتا ہوں اور اس کے جیسے ہمارے نگران وزیراعظم جو کہ انوارالحق کاکڑ ہے ان پر وائس آف بلوچستان کی انجیو پر کروڑ روپے کرپشن کا ایک case بنائی گیا تھا ان کے بیٹے بھی اس میں involved ہے وہ inquiry جو ہیں نیب کے کہنے پر بند کر دی گئی تھی پھر یہ law آیا تو یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ان کے cases بند ہو گئے پھر شاید خاکان اباسی پر الین جی ریفرنس case تھا پھر میاں محمد نواز شریف پر توشہ خانہ case تھا یوسف رزا گلانی پر توشہ خانہ case تھا آصف علی زرداری پر منی لانڈرنگ case تھا انور مجید پر منی لانڈرنگ case تھا جو آصف زرداری کے فرنٹ پین تصور ہوتے ہیں شباز شریف سب سے بڑے بینیفیشری تھے فالودہ والا پاپڑ والا اور وہ جو چپڑاسی وہ تمام جو ہیں وہ ٹی ٹی case جس میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا case تھا وہ بھی نیب اس کی سماعت کر رہا تھا ڈاکٹر رزوان جس میں وہ تفتیش کر رہے تھے جس کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑا اور اس میں بھی بڑے شک اور شکوک اس میں ہیں کہ شباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا سور رسوق استعمال کر کے نیب ٹیم کو پریشرائز کیا بہرحال یہ تمام وہ cases تھے جو کہ چل رہے تھے اور ان cases میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بہال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کے مطابق تمام cases جو عوامی اہدیداران ہیں ان پر وہ فیصلے اپنی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں real state تھے وہ state جو کہ نیب ترمیم سے پہلے تھے اسی state میں برقرار ہو جائیں گے سات دن تک جو ہے یہ عدالتوں کو تمام record فرام کرنے کا کہا گیا ہے اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن تھی نیب نے قانون بنایا تھا کہ اس پر صرف کاروائی ہو سکتی ہے پچاس کروڑ سے کم کرپشن کے cases نیب ڈیل نہیں کر سکتا تو وہ بھی واپس لے لیا گیا اس کی جو شک تھی اس کو قلعدم قرار دے کر اب نیب جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ پچاس کروڑ سے کم کی جو کرپشن ہوگی اس پر بھی عوامی نمائندوں کو وہ پکڑ سکے گا میں نے آپ کو عوامی نمائندوں کی لسٹ بتائی ان سب پر cases بنے ہوئے تھے جو کہ نیب ترمیم کے بعد cases ختم ہو گئے اور پھر شہباز شریف ہم نے دیکھا ایک طرف تو وہ عدالتوں میں جو ہے وہ دکے کہا رہے تھے اور اگلے ہی دن وہ وزیر آزم پاکستان بنے ہوئے تھے تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نیب amendments جو کی ہیں وہ حکومت میں آکے وہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جو ہے challenge کیا تھا اب اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جس طرح سے میاں محمد نواز شریف اور زرداری صاحب پہ بھی یہ cases بنائے گئے ہیں 16 انٹوبر کو میاں محمد نواز شریف نے آنا ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ غور کریں گے اپنی اس position پہ کیا آیا جانا چاہیے یا نہیں دوسری جانب جس طرح سے عمران خان صاحب جیل میں ہے تو دوسری پارٹی یعنی پی تیم کے لیے بھی یہ فیصلہ ایک سخت تشویش کا باعث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی سیدھی لکیر پر چلنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں ادروائز ان کے خلاف بھی cases بنائے جائیں گے یعنی دونوں ایک تو پی ٹی آئی بھی اس فیصلے جو آیا ہے سپریم کورٹ سے کنٹرول ہو رہی ہے کیونکہ ریمانٹ جو ہے وہ تیس دن کا ہوتا تھا اب نوے دن کا کر دیا گیا ہے کیونکہ نیب ترمیم کے بعد یہ تیس دن ہو گیا تھا جو ہے اب نوے دن کا ہے عمران خان صاحب پہ بھی توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بناوا ہے اس میں اس کے علاوہ جو الکادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں نوے دن کا ریمانٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب اصل شیپ میں جو ہے بہال ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی قیادت پہ cases ہیں وہ establishment کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں establishment ان کو use کر کے establishment اثر رکھ سکے گی political قیادت پہ جو دوسری سائٹ کیا یعنی پی ڈی ایم پہ ادر وائز آپ کو پتا ہے کہ نیب ایک political انجنرنگ کے لیے ادارہ use ہوتا رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ان کو بھی control کیا جا سکے گا عمران خان صاحب پہ تو خیر بنے وے ہی ہیں cases اور ان کو تو control کیا ہی جا رہا ہے تو بہرحال یہ update ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملکی سیاست میں اس time main player جو ہے وہ establishment نکل کر اگری ہے اس فیصلے کے بعد سے اور تمام جو politicians ہیں انہیں cut to size ان کو ان کے خلاف ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں تلوار لٹک رہی ہے جو کسی بھی time کسی پر بھی چل سکتی ہے یہ تمام cases بہالی کی صورت میں تو جسٹس عمر عطا بندیال نے عمران خان صاحب کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ appeal تھی اس کو منظور کر لیا ہے اور تمام cases کو ان کی اپنی اصل شکل میں بہال کر دیا ہے اور پی ڈی ایم کو اس کا سخت نقصان ہوا ہے اور پی ڈی ایم میں متعدد رہنما ایسے ہیں خصوصاً آپ یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا سکتا ہے یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہیں cases کی بھرمار زیادہ تر پیپلز پارٹی کے جو politicians ہیں ان کے خلاف cases ہیں تو زرداری صاحب کے خلاف بھی case ہے تو وہ بھی کھل جائے گا تو ان کے بھی عدالتوں کے چکر لگتے نظر آئیں گے اور جسٹس آسم منیر نے کہا تھا کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا کرپشن کے حوالے سے اور کرپشن کے خلاف ایک crack down اور elite crop جو ہے اناثر ان کے خلاف ایک crack down جو expected ہے اس میں یہ فیصلہ بہت بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیش قدمی ثابت ہو سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے انتخابات بھی وہ بھی اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وہ ہوں گے یا نہیں لیکن دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے کیمپ کے وہ بندے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ کو ہی کرنے چاہیں گے جس طرح سے جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے نائم ترمیم کا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ جو ہے پارلیمنٹ دیکھیں عوامی عدداران دیکھیں ان کا یہ استقاق ہے یہ آئین اور قانون کے تحر جوڈیشری کو حق حاصل نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سولہ جو بائیس پچیس کروڑ ہماری عبام ہے وہ جس کو منتخب کر کے لاتی ہے یہ وہ اسی کو جواب دیں وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو جواب دینی ہے تو اگر نظر سانی اپیل اس فیصلے کی آتی ہے تو یہ بھی تصور کیا جا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ اور کوئی ایسا بینچ ترطیب دے دیا جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج انہوں نے پہلا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پہلا حکم جو جاری ہوئے اس میں جو پروسیجر ایکٹ ہے اس کی سماتھ ہوگی اور اشارہ یہ اس طرف دیا گیا کہ کیا پتا اس میں فل کورٹ بنا دیا جائے کیونکہ یہ وہ ایکٹ ہے جس کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ایکٹ کو جو ہے سراہا تھا جب یہ ایکٹ آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمر عطا بندیال نے اس کو جو ہے اس پیسٹے دے دیا تھا لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ سے بینچ بنا کر اس کی سماتھ کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے تو یعنی اگر نظر سانی اپیل میں یہ معاملہ جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فلحال اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک اور ہم خیال جو دوسرا ہم خیال گروپ تھا وہ ابحاوی ہوگا اور سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حکومت ہوگی جو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون پر عمل درامت بڑا ضروری ہے لیکن ان کے لیے ایک ٹف چیلنج بھی ہے اب دیکھتے ہیں آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے لیکن پی ڈی ایم اس طرح بڑی مشکل کا شکار ہے اور تمام کیسز جو تھے وہ بحال ہو گئے ان پہ اسی وقت سے بحال ہوئے ہیں تمام انویسٹیگیشنز تمام جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بھی سطح پہ تفتیش ہو رہی تھی اسی سطح سے تفتیش دوبارہ کانٹینی ہوگی تو پی ڈی ایم کے لیے یہ بڑا لمحہ فکری ہے کمبرزیدی کو جازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ نگے بان